اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 9.4 سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکسرسائز 9.4 میں ہم نے ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز کو پروف کرنا ہے اور ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ فارمولاز ہیں وہ فارمولاز کیا ہیں؟ فارمولاز ہیں سائن سکیر تھیٹا پلس کار سکیر تھیٹا ایز ایکلڈ ون سیکنڈ سکیر تھیٹا مائنس ٹین سکیر تھیٹا ایز ایکلڈ ون کو سیکنڈ سکیر تھیٹا مائنس کار سکیر تھیٹا ایز ایکلڈ ون سائن تھیٹا کر ایسی پروکل کو سیکنڈ ہوتا ہے کو سیکنڈ کر ایسی پروکل سائن ہوتا ہے کاز کر ایسی پروکل سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈ کر ایسی پروکل کاز ہوتا ہے ٹین کر ایسی پروکل کار ہوتا ہے اور کارڈ کر ایسی پروکل ٹین ہوتا ہے اور ٹین تھٹا ہوتا ہے سائن تھٹا آور کاز تھٹا اور کار تھٹا ہوتا ہے کاز تھٹا آور سائن تھٹا تو یہ فارمولاز آپ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس ایکسرسائز میں ہم نے یہ والے فارمولاز یوز کرنا ہے ایٹرگنومیٹرک آئیڈنٹلٹیز پروف کرنے کے لئے تو ہم چلتے ہیں ایکسرسائز 9.4 میں کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 1 کیا کہتا ہے کوسٹن نمبر 1 ہے جی ٹین تھٹا پلس کار تھٹا اس کے سلوشن کے لیے میں لیفٹ ہنڈ سائیڈ لیتا ہوں اور لیفٹ ہنڈ سائیڈ کیا ہے ٹین تھٹا پلس کار تھٹا آپ لوگ جانتے ہیں ٹین تھٹا ہوتا ہے سائن تھٹا اوور کاز تھٹا پلس کار تھٹا ہوتا ہے کاز تھٹا اوور سائن تھٹا تو یہاں سے آپ لوگ آل سیم لیں گے آل سیم آتا ہے سائن تھٹا کاز تھٹا آل سیم آ جائے گا کاز سے کاز کینسل ہو جائے گا سائن بچے گا سائن کو جب سائن سے ملٹیپلائے کریں گے تو سائن سکیر تھٹا آ جائے گا پلس سائن سے سائن کینسل کاز بچے گا کاز کو کاز سے ملٹیپلائے کریں گے تو کاز سکیر تھٹا تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں سائن سکیر تھٹا پلس کاز سکیر تھٹا اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ ہی اپنی رائٹ اینڈ سائیڈ ہے تو یہ ہی ہم نے پروف کرنا تھا میں چلتا ہوں میں اس کا سلوشن نکالنے کے لئے کیا کرتا ہوں لیفٹ اینڈ سائیڈ لیتا ہوں لیفٹ اینڈ سائیڈ کیا ہے کو سیکنڈ تھیٹا سیکنڈ تھیٹا سائن تھیٹا انٹو کاؤس تھیٹا دیکھیں ہم کو سیکنڈ تھیٹا کو لکھ سکتے ہیں ون اوور سائن تھیٹا اور سیکنڈ تھیٹا کو لکھ سکتے ہیں ون اوور کاؤس تھیٹا اور یہ سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا ایز ایز آ جائے گا کاؤس تھیٹا سے کاؤس تھیٹا کینسل ہو جائے گا سائن تھیٹا سے سائن تھیٹا کینسل ہو جائے گا کیا ریزائٹ آئے گا ون اور یہ ہی ہماری رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم قیسٹن نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں قیسٹن نمبر تھری ہے جی قوس تھیٹا پلس ٹین تھیٹا انٹو سائن تھیٹا اس ایکوال ٹو سیکنڈ تھیٹا تو سیم آپ کیا کریں گے سلوشن فائنڈ کرنے کے لیے لیفٹ اینڈ سائیڈ لیں گے اور لیفٹ اینڈ سائیڈ کیا ہے قوس تھیٹا پلس ٹین تھیٹا انٹو سائن تھیٹا تو سٹوڈنٹس ہم اس کو لکھ سکتے ہیں قوس تھیٹا ایز ایٹیز اور ٹین تھیٹا کو میں لکھ سکتا ہوں سائن تھیٹا اوور قوس تھیٹا اور یہ سائن تھیٹا ایز ایٹیز اور یہاں سے قوس تھیٹا ایز ایٹیز سائن کو جب میں سائن سے ملٹیپلایا کروں گا تو سائن سکیر تھیٹا اور نیچے کیا آ جائے گا کاز تھیٹا تو دیکھیں جب ہم اس کا السیم لیں گے تو کاز تھیٹا السیم آ جائے گا تو کاز اس کے بٹے میں نہیں ہے تو اس سے ملڈیپلائے کریں گے تو کاز سکیر تھیٹا آ جائے گا پلس کاز سے کاز کینسل ہو جائے گا تو یہاں سے سائن سکیر تھیٹا آ جائے گا سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کاز سکیر تھیٹا پلس سائن سکیر تھیٹا one ہوتا ہے تو one over cos theta اور یہ آپ جانتے ہیں one over cos theta کہ اس کے equal ہوتا ہے secant theta اور یہی اپنی right hand side ہے next ہم question number four کی طرف چلتے ہیں question number four ہے جی cosecant theta plus ten theta into secant theta is equal to cosecant theta secant square theta تو اس کا solution نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں left hand side لیتے ہیں اور left hand side کیا ہے cosecant theta plus ten theta into secant theta cosecant theta کو میں لکھ سکتا ہوں one over sin theta plus ten theta کو میں لکھ سکتا ہوں sin theta over cos theta اور secant theta کو میں لکھ سکتا ہوں one over cos theta تو یہاں سے one over sin theta as it is plus sin theta over cos theta into cos theta cos square theta ہو جائے گا تو یہاں سے جب ہم lcm لیں گے تو sin theta اور cos square theta lcm sin سے sin cancel ہو جائے گا باقی cos square theta اس کو جب one سے multiply کریں گے تو یہ cos square theta ہو جائے گا cos square theta سے cos square theta cancel sin theta بجے گا sin theta کو sin theta سے multiply کریں گے تو sin square theta تو یہاں سے آپ لوگ جانتے ہیں cos square theta plus sin square theta one آ جائے گا over sin theta into cos square theta اور اگر اس کو میں لکھ دوں one over sin theta into one over cos theta تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا one over sin theta ہوتا ہے cosecant theta اور one over cos ہوتا ہے secant over square ہے تو secant square theta اور یہ اپنی right hand side ہے next میں question number 5 کی طرف چلتا ہوں اور question number 5 ہے جی secant square theta minus cosecant square theta is equal to ten square theta minus cot square theta تو یہاں سے اس کو سلوشن نکالنے کے لیے آپ لوگ left hand side لیں گے اور left hand side کیا ہے secant square theta minus cosecant square theta آپ لوگ جانتے ہیں secant square theta ہوتا ہے one plus ten square theta اور cosecant square theta one plus cot square theta ہوتا ہے تو یہاں سے one plus ten square theta as it is minus اندر apply کریں گے تو minus one minus cot square theta تو one سے one cancel ہو جائے گا تو یہ آئے گا ten square theta minus cot square theta اور یہی اپنی right hand side ہے next ہم question number 6 کی بات کرتے ہیں اور question number 6 کیا کہتا ہے question number 6 ہے جی cot square theta minus cot square theta is equal to cot square theta cos square theta تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ left hand side لیں گے اس کا solution نکالنے کے لیے اور left hand side کیا ہے left hand side ہے جی cot square theta minus cos square theta تو cot square theta کو میں لکھ سکتا ہوں cos square theta over sin square theta minus یہ cos square theta as it is تو اس کا بٹا one ہو جائے گا تو یہاں سے ہم lcm لیں گے sin square theta lcm آ جائے گا تو ادھر بچے گا cos square theta minus sin square theta cos square theta اوپر سے یہاں سے اور یہاں سے cos square theta کامن آ جائے گا باقی بچے گا one minus sin square theta اور نیچے بچے گا sin square theta تو دیکھیں سٹوڈنٹس آپ یہاں سے cos square theta over sin square theta اس کو لکھ سکتے ہیں cos square theta اور one minus sin square theta کس کے ایکل ہوتا ہے cos square theta ہوتا ہے اور یہی اپنی right hand side ہے next میں question number seven کی بات کرتا ہوں اور exercise 9.4 کا question number seven ہے جی سیکنڈ theta plus ten theta into سیکنڈ theta minus ten theta is equal to one تو similarly اس کے solution کے لئے ہم کیا کریں گے left hand side لیں گے اور left hand side is سیکنڈ theta plus ten theta into سیکنڈ theta minus ten theta تو آپ لوگ جانتے ہیں a plus b into a minus b تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a square minus b square تو یہاں سے آپ لوگ جانتے ہیں سیکنڈ square theta minus ten square theta is equal to one یہ اپنی right hand side ہے question number eight کو discuss کرتے ہیں 9.4 کا question number eight ہے two times cos square theta minus one is equal to one minus two sine square theta تو solution کے لئے ہم left hand side لیں گے اور left hand side ہے two times cos square theta minus one ہمیں right hand side میں totally sine چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں two adds as it is cos square theta کو میں لکھ دیتا ہوں one minus sine square theta اور یہ minus one as it is two کو جب اندر multiply کروں گا two into one two minus two کو اس سے multiply کروں گا two sine square theta اور یہ minus one as it is تو two minus one one آئے گا minus two sine square theta اور یہی اپنی right hand side ہے next ہم question number nine کی بات کرتے ہیں اور question number nine کیا ہے question number nine ہے یہاں سے اس کا solution نکالنے کے لئے ہم right hand side لیں گے right hand side اس لئے لیں گے کیونکہ ten cut والی side سے sine cause proof کرنا easy ہے تو اس لئے میں ten cut والی side لے لیتا ہوں تو right hand side one minus ten square theta over one plus ten square theta اور one minus ten square theta ہو جائے گا sine square theta over cos square theta اور نیچے one plus ten square theta کو لکھیں گے sine square theta over cos square theta اس کا بٹا one کر دیں اس کا بٹا one سٹوڈنٹس آپ کیا کریں گے اوپر lc لے لیں گے اوپر lc کے آئے گا cos square theta تو اس کے بٹے میں نہیں ہے تو one سے multiply کریں گے تو cos square theta آ جائے گا minus cos square سے cos square cancel تو اوپر بچے گا sine square theta نیچے بھی آپ cos square theta lc m لے لیں گے تو اس کے بٹے میں نہیں تو اوپر cos square theta minus sine square theta as it is over cos square theta plus sine square theta one ہو جائے گا اور یہاں سے اس کو میں لکھ سکتا ہوں cos square theta minus sine square theta اور یہی اپنی left hand side ہے یہی ہم نے proof کرنا تھا next میں بات کرتا ہوں question number 10 کی اور exercise 9.4 کا question number 10 ہے cos theta minus sine theta over cos theta plus sine theta is equal to cot theta minus one over cot theta plus one تو solution کے لیے آپ left hand side لیں گے اور left hand side کیا ہے solution کے لیے آپ left hand side لیں دونوں سے easily solve ہو جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 cot سے sine cause proof کرنا easy ہے تو ہم right hand side لے لیتے ہیں اور right hand side کیا ہے cot theta minus one over cot theta plus one تو cot theta کو میں لکھ سکتا ہوں cos theta over sin theta minus one over is cot theta کو میں لکھ دیں تو students یہاں سے sine theta lc آ جائے گا تو اوپر بچے گا cos theta minus sine theta اور نیچے کیا بچے گا sine theta lc آ جائے گا تو cos theta plus sine theta sine theta سے sine theta cancel ہو جائے گا تو باقی آپ کے پاس بچے گا cos theta minus sine theta over cos theta plus sine theta اور یہی آپ کی left hand side تو dear students آج کا lecture اتنا ہی تھا آج ہم نے exercise 9.4 کے first 10 questions کی کل انشاءاللہ ہم further اس کی next questions کریں گے تو انشاءاللہ بقیاء questions ہم next lecture میں discuss کس کریں گے Thank you Allah Hafiz